اللہ سبحانہ وتعالی المصور ہے المصور وہ ہے جو بغیر کسی نقل یا مثال کے ہر صورت کو بنانے والا ہے وہ جو خوبصورت ترتیب دے کر بنانے والا ہے المصور وہ ہے جو خوبصورت بدصورت مرد یا عورت جیسی چاہتا ہے رحموں میں صورتیں آتا کرتا ہے جیسی چاہتا ہے رحموں میں صورتیں آتا کرتا ہے اس کا فرمان ہے وہی ماں کے پیٹ میں تمہیں جیسی چاہتا ہے صورت آتا کرتا ہے کون جانتا ہے؟ کیا ماں جانتی ہے؟ میرے پیٹ میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو المصور ہے ہو اللہ الخالق الباری المصور وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہر مخلوق کو اس کا وجود دینے والا اس کی صورت بنانے والا ہے المصور وہ ہے جو ہر عزف کو مناسب ترین جگہ پر رکھتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے دیکھئے اس کی صورت گری کو اس کائنات میں ہر چیز کتنی ترتیب میں ہے آسمان آسمان کے تارے سورج چاند سب اوپر ہے زمین اور زمین کی مخلوقات سمندر ہوائیں فضائیں ہر ایک چیز اپنی ترتیب میں ہے رب العزت کا فرمان ہے اللہ لزی جعل لکم الارد قرارم وسماء بنام وصورکم فاحسن سورکم ورزقکم من التیبات زالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین وہ اللہ تعالی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائی پس بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب بڑا با برکت ہے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب المصفر وہ ہے جو اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں میں پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے پہچانے جائیں المصفر پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے المصفر سے تعلق کا تقاضہ ہے صرف اسی ایک کی عبادت کریں جس نے ہمیں اچھی صورتوں میں پیدا کیا صرف اسی سے محبت کریں صرف اسی کی شریعت کو قبول کریں اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں اسی کی بڑائی بیان کریں یا اللہ توفیق دینا آمین سم آمین